تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ڈریل ہے تو آپ ڈریل کا جو ہے گرینڈر یا کٹر گھر کے اندر کیسے بنا سکتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ ٹیبل ہے ٹیبل کے اندر میں نے جو ہے یہاں پہ سراخ کیا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا میں نے ایک اس ڈریل کو پکڑنے کے لیے چیز لگائی ہوئی ہے اور ایک یہ لگائی ہوئے دو چیزیں اور یہاں پہ سراخ کیا ہوئے ہیں باقی ایک سراخ یہاں پہ کیا ہوئے جہاں سے بلیٹ باہر نکلتا ہے تو یہ اسی ڈریل سے کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے ہم جو ہے یہ بلیٹ بنائیں گے کیسے یہ دیکھیں ایک تو پہلے یہ قابلی طریقہ یعنی آپ گھر میں اس طرح سے فرضی طور پر بنا سکتے ہوئے کہ یہاں پہ قابلہ لے کے اس کے اندر جہاں پہ دو نیٹ ڈال کے واشلیں ڈال کے اس کے بعد درمیان میں پلیٹ رکھ کے آپ زور سے اگر کست ہوگئے تو یہ چل جاتا ہے لیکن یہ کوئی صحیح نہیں ہے میں نے بھی ٹرائی کیا ہے خود سے تو یہ صحیح نہیں ہے اتنا یہ پلیٹ جو ہے آپ کی ہلتی رہتی ہے اور یہ جہاں سے آپ نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کی جو ہے کٹائی جو ہے بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد اب میں نے مقواہ لیا ہے یہ والا جو گرینڈر کے آگے یہاں پہ نیٹ وغیرہ لگتے ہیں وہ مقواہ ہیں یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ چیزیں یہ مجھے پاکستانی تقریباً پانچ سو رپے کا پڑ گیا اور میں نے اون لائن بھی دیکھا تھا دراز وغیرہ یہاں الی ایکسپریس وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے لیکن مجھے یہاں سے مجھے اپنی سیٹی سے مل گئے تو یہ مجھے یہاں سے سستہ ملا ہے اون لائن تھوڑا مہنگا تھا اب یہ وجہ مجھے نہیں پتا اب اس کو ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے آگے ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرنے والے ہیں یہاں پہ آپ اس کو لگانے کا طریقہ دیکھ لو یہاں پہ کٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ کٹ آپ کے یہاں پہ لگنے ہیں تو میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے کٹ کے اندر کٹ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی پلیٹ ہے پلیٹ کو میں اس طرح سے رکھ دیتا ہوں اس کے اوپر اور پلیٹ کو رکھنے کے بعد اس کے یہاں پہ ایک اوپر والد سائیڈ ہے اور ایک یہاں پہ جو سائیڈیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ نے اس طرح سے لگانا ہے تو میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے کچھ لگا دیتا ہوں تو اس پلیٹ کو ہم اس طرح سے لگا لیتے ہیں اس طرح سے کیوں لگا رہے ہیں تاکہ اگر ہمیں کوئی چیز کی سائیڈیں کورنر وغیرہ سیٹ کرنے پڑیں تو وہ ہم اس سائیڈ پہ اس کو لگا کے سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سائیڈ پہ یہاں پہ پیپر لگا ہوا ہے تو یہ مسئلہ کرے گا بعد میں تو میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا سیٹ اب یہ میرے پاس دو چابی ہیں ایک یہاں پہ اس طرح سے ڈلنے والی ہے اور ایک اس کے اوپر اس طرح سے ڈلنے والی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے یہ ڈل جاتی ہیں اور اس کو اب ہم اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو چکا ہے ٹائٹ ہونے کے بعد ہم اس کے آگے اس کو اس طرح سے کچھ یہاں پہ فٹ کر دیں گے تو یہ یہاں پہ فٹ ہو جگہ ہے اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے کہ اس کا لیول یہاں پہ برابر آ رہا ہے کوئی ہل رہا ہے تھوڑا بہت تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا ہل رہا ہے تو میں دوبارہ سے اس کو کھول کے نا سیٹ کر کے ٹائٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے لیول سیٹ کر لیا میں نے اور اب ہمیں اس کو یہاں پہ اس کے اندر فٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر کیسی لگتی ہے اس طرح سے ژی پر کھول یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈریل جو ہے پٹ کر لی بہت ہی ہارڈ یہاں پر سمجھ لو کہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر فٹ ہوئی ہے یہ بلکل بھی ہلنے والی نہیں ہے اور جو اس کا بلیٹ ہے بلکل سینٹر میں یہاں پر میرے پاس پٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی چیز کٹ کر کے دکھاتوں کہ یہ واقعی میں کام کرتے جا نہیں اور یہاں پر میری ڈریل مشین کے اندر ایک اور اس میں خاص بار یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بٹن پریس کر دو گے اور یہاں پر ایک لوگ ہے آپ بٹن پریس کر کے لوگ لگا سکتے ہو اور یہ خود بخود چلتی رہے گی تو آپ لوگ جو ہے اس مشین سے کچھ بھی کٹ کر سکتے ہو میرے پاس یہاں پر آرکولک شیٹ ہے میں زیادہ تر کیا کٹ کروں گا اس کے ساتھ آرکولک شیٹ یا پھر میرے پاس جو ہے گتے کی جو شیٹ ہوتی ہے جو آپ نے علماری بغیرہ میں لگی دیکھ کے ہوتی ہے وہ پروجیکٹ بنانے میں یا بوکس بغیرہ جو بناتا ہوں تو اس کے لیے کٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اب میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرے گی اور یہ آپ گھر پہ اس کو بہت آسانی سے اس طرح سے بنا سکتے ہو یہی تھی آئی کی ماری ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں